بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدالوچ ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں دل سے دعا ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے میں ہوں گے اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہوں گے اور عام ویسے ابھی بھی ملتو رہے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں رہا میں نے جو دو ایک بار لیے تو مجھے تو اچھے نہیں لگے لیکن بہرحال وہ تمام لوگ جو عام بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں وہ آخری وقت تک یہ ہوتا ہے کہ عاموں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن عام کو رو کھانے میں اچھے لگیں یا نہ لگیں ملک شیک آپ ابھی بھی بنا سکتے ہیں آئس کریمز بنا سکتے ہیں اور کوکنگ میں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو آج ہم مینگو چکن کری بنانے جا رہے ہیں وہ تمام لوگ جن کو کھٹے میٹھے کھانے اچھے لگتے ہیں ان کو یقیناً اچھی لگے گی ہم لوگ ڈیفرنٹ فروٹس کا استعمال کھانوں میں کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف میٹھوں میں بلکہ نمکین کھانوں میں بھی پائن اپل کے ساتھ چکن بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ بنانا کو استعمال کیا جاتا ہے بعض وقت پکیوے بھی اور بعض وقت جو کچھے بنانا ہوتے ہیں ان کے ساتھ چپس بھی بنائی جاتی ہے اور ڈیفرنٹ ریسپیز بنتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج ہم بنائیں گے ارہر کی ڈال کافی کم اگر میں کہوں کہ یوز ہونے والی کونسی ڈال ہے تو وہ ارہر کی ڈال ہے جو نسبتاً کم استعمال کی جاتی ہے لیکن ڈالیں تمام ہی ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہیں ہمیں پروٹین حاصل ہوتا ہے ایک تو گوشت سے تو ہوتا ہی ہے لیکن گوشت سے ہٹ کے کن چیزوں سے ہمیں زیادہ مقدار میں پروٹین حاصل ہو سکتا ہے تو وہ ڈالیں ان میں سرے فہرست ہیں اور گرمیوں میں ویسے بھی ڈالوں کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف ڈال کوئی بھی استعمال کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بھگو کے رکھ دینا ہے تو ارہر کی ڈال کو ہم نے یہاں پر بھگو کے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں اس کو چڑا دیتی ہوں تاکہ یہ گلتی اور پکتی رہے اس کے بعد ہم آ جائیں گے مینگو چکن کری کی طرف تو سپائسی تور ڈال فرائے بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ارہر کی ڈال کٹی ہوئی لال مرچ حلدی ہری مرچیں لیمو لہسن کے جوے ثابت دھنیا سفید زیرہ نمک آئل اور پدینہ تو ارہر کی ڈال کو ہم نے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ہمیں بھگو دینا ہے اور اس کے بعد میں حلدی اور نمک یہ ڈال کر ڈال کو بوائل کر لیتی ہوں ثابت دھنیا اور سفید زیرہ اس کو آپ نے ہلکا سا روست کر کے کچل لینا ہے یا کٹا ہوا کہہ لیجے کہ ہمیں دھنیا اور زیرہ جو ہے وہ آ جائے گا ہمارے پاس اور دال جب اچھی سی گل جائے گی تو اس میں ہم نے لہسن کے جوے ایٹ کرنے ہے کٹی لال میرچ حلدی اور ہری میرچیں اور یہ کٹا ہوا ہمارا زیرہ اور دھنیا یہ تمام چیزیں ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد چاہیں تو مسالہ دال میں شامل کر دیں یا دال مسالے میں شامل کر دیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو دم دے دینا ہے آخر میں پدینہ ایٹ کر کے ہم اس کو سرف کر دیں گے تو چلیں یہاں پر میرا پاس پانی تھوڑا سا بوائل بھی ہو رہا ہے تو میں اس میں ہی ایٹ کر دیتی ہوں یہ ہماری دھلی ہوئی اور بھیگی ہوئی ارہر کی دال تو چلیں جی یہ شامل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی نمک اور حلدی پاوڈر تو نمک ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں حلدی کا پاوڈر تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں چلیں اور یہ دال تو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دی اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہم تب کریں گے جب دال اچھی سی گل جائے گی دال گل جائے اور کھلی کھلی رہے یعنی کہ پھرہری دال ہی ہمیں چاہیے لیکن گلی ہوئی دال کا دانہ گلاوہ لیکن بہت زیادہ میش نہ ہو چلیں اس کو تو ہم نے چڑا دی اور یہ اس کو گلنے دیتے ہیں پکنے دیتے ہیں آ جاتے ہیں چکن مینگو کری کی طرف جس کے لیے ہمیں چکن اور مینگو تو چاہیے ہی اس کے علاوہ اس میں جائے گی شملہ مرچ پیاز ادرک اور لحسن آئل میں ہم اس کو تیار کریں گے کوکنٹ کریم کا استعمال کریں گے سلائس میں ہری پیاز اس میں جائے گی براؤن شگر ہے ہرا دھنیا ہے لال لمبی مرچیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پسی حلدی ہے سٹیم رائس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے اور کچھ لیمن کی سلائسز کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ چکن بریسٹ کو ہم تھوڑا سا میرینیٹ کر لیتے ہیں پسی حلدی اور سالٹ کے ساتھ اور اس کو میں کیوبز میں کٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد آئل کو گرم کریں گے پیاز ادرک لیسن شملا میر چور چکن ہم نے اچھے سے کک کر لینی ہے بلینٹ کیے ہوئے آم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی کوکونٹ کریم اتنا کہ مکسچر اچھا سا زبردست گارہ ہو جائے اس کے بعد کچھ آم کے چنکس تھوڑی سی براؤن شگر اور ہری پیاز ہر ادھنیا ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کر دینا یعنی کہ ایک آم کے ہم کیوبز کر لیتے ہیں اور جو ایک آم ہے اس کو ہم کر لیں گے بلینٹ تو رائس کے ساتھ بہت اچھی جائے گی فرائد رائز گارلک رائز ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ چکن کے کر لیتے ہیں کیوبز چلیں بائٹ سائز کیوبز کر لیتے ہیں یا ایک انچ کے ٹکڑے کر لیجئے نمک اور حلدی ہم اس پر لگائیں گے اور رکھ دیں گے اگر آموں کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آموں کو اچھے سے سلائس کر لیجئے گھٹلی نکال دیجئے اور اس کے بعد اس کا جو پلپ ہے اس کو کیوبز میں کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں اور پھر جب آم کا موسم نہ بھی ہو تو آپ فریز آموں کے ساتھ اٹلیسٹ ملک شیک تو بہت زبد بنائی سکتے ہیں وہ تمام لوگ جن کو آم بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو ضرور کر کے رکھ لیجئے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر چلیں اب میں ایٹ کر دیتی ہلتی اور سالٹ نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے ہلت بیس زائقہ اور ساتھی شامل کر دیں گے سالٹ اس کی آنچ کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا سلو چلیں ہلتی اور اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھا سا مکس کچھ سبزیوں کی کٹنگ کر کے رکھ لیتے ہیں پیاز ہے اور ساتھی ادرک اور لہسن اس کو ہم نے اچھا سا کچل لینا ہے ہرہ دھنیا ہے ہری پیاز ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو میں ایک عدد دوسری نائف بھی لے لیتی ہوں شملہ مرچ بھی ہم کٹ کر لیں کیوبز میں اور کری یہ دکھنے میں بھی خوبصورت سی لگتی ہے کیونکہ ییلو کری تو یہ ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ اس میں ریڈ مرچیں ہوں گی گرین گرین سی شملہ مرچ ہے تو کافی تیمٹنگ سی اور مزیدار سی لگ رہی ہوتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو کچھ کھٹے اور میٹھے کھانے اچھے لگتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کری بہت اچھی لگے گی شملہ مرچ کی بھی کٹنگ کر لیتے کیونکہ چکن کو گلنے میں بہت زیادہ ٹائم تو لگے گا نہیں تمام چیزوں کو ہم ایک ساتھ تھوڑا سا ساتے کریں اور پھر ہم نے آموں کو بھی اٹ کر کے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے جلدی سے جھٹ پٹ سے منٹوں میں ہم اس کو تیار کر لیں گے اور یہاں سے میں لے لیتی ہوں کچھ ہری پیاز اس پیشلی جو جو وائٹ والا پارت ہم کوکنگ میں یوز کریں اور جو گرین والا پارت اس کو ہم اٹ کریں گے لاسٹ میں چلیں یہ تمام چیزیں ہو گئیں ساتھی لے لیتے ہیں پیاز اور پیاز کے بھی ہم نے جو اس کن ہے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیں اور اس کی جو پرتیں ہیں وہ ہم کر لیں گے الہیدہ بریک کا ٹائم ہے تو بریک میں میں اتنا کرتی ہوں کہ کچھ کٹنگ کر کر رکھتے واپس آتے مینگو کری تیار کریں گے آپ نے کہیں ہم بیک واپس آت چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر کچھ آموں کو کر لیتی ہوں بلینڈ اور کچھ کے ہم لے لیں گے چنکس تا کہ ہماری گریوی میں بھی آم کا بہت اچھا سا فلیور آئے اور پھر یلو کری ہے تو کلر بھی بہت اچھا آجائے گا ہاتھ دھولی چلے چکن کو ہم نے تھوڑا سا میری نیشن دے دی ہے ناماک اور حلدی اب ہم آئل گرم کریں گے پیاز ادرک جو بھی ہم نے یہاں پر کٹنگ کر کے رکھی اس کے ساتھ اس کو سوتے کرتے ہیں پھر ہم پھر اس کی کوکنگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اوائل میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں دوسے تین ٹیبل سپون سٹوف بھی آن کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ چاپ لہسن اور ادرک اچھا ہے کہ اگر آپ بھی فریش ہی یوز کریں اور تھوڑا سا سوٹے ہونے دیتے پھر میں اس میں ایٹ کر دیتے ہوں یہ ہماری کیوبز میں کٹی بھی چکن آم اور کوکوناٹ کریم ان دونوں کو ملا کر میں کر لیتے ہوں بلینڈ تاکہ ہمیں بلینڈ کرنے میں بھی آسانی ہو ویسے بھی ہمیں کوکوناٹ کریم تو ایٹ کرنی ہے تو اچھا ہے کہ ہم پانی کی جگہ اسی کا استعمال کر لیں ایک پیس اور ایٹ کر دیتے اور ساتھی کوکوناٹ ملک بھی ویسے ٹن میں بھی آویلیبل ہے پاوڈر فارم میں بھی بہت ایزی لی مل جاتا ہے تو جس طرح بھی آپ کو آسانی سمجھ جائے آپ لے لیجی پوڑا سائٹ کر لیتے ہیں پانی چلیں کچھ اور بھی اس کو بلینڈ کر لیں لیکن یہاں پر لہسان کی بہت اچھی سی خوش پو آنی شروع ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو کو بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا ہے تو میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں کیوبز میں کٹا چکن ہلکا سا اس کو سوٹے ہونے دیتے ہیں ایک لیس اس کا کلر چینج ہو تو پھر ایٹ کر دیتے ہیں ویجی بیجی بیس کچھ اور چنگز مجھے نظر آرہے تو اس کو تھوڑا سا اور بلینڈ کر لیتے ہیں چلیں 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 یہ تو ہو گیا ہے دال ہماری فرائی ہو رہی ہے یہاں پر میں نے سوس پہن میں پانی رکھ دیا اس میں ہم وائل کر لیں گے چاول جس کو ہم سرف کرنے جا رہے ہیں مہنگو چکن کری کے ساتھ اور سمپل اسٹیم رائس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی کسی بھی قسم کے فرائی رائس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی تو آپ اس کو بلکل انجوائی کر سکتے ہیں ابھی آم سیزن میں ہیں تو کھائے تو ہیں ہی لیکن ساتھ ہی کچھ کوکنگ میں بھی آپ اس کو استعمال کریں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور آم چاول تو مجھے خود بہت زیادہ پسند ہیں سٹکی رائس تیار کیا جاتے ہیں آم کے ساتھ آم کی کھیر آم کی برفی اور کیا کچھ آم کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تو چلیں اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہماری ریگلر پیاز ساتھی ہری پیاز اور ہری پیاز کے ساتھ پیاز ہم نے شملا میرچ تھوڑا سا سوپ ٹونے دیتے ہیں ویجیٹیبلز کو پھر میں اس میں ایم ایڈ کر دوں گی یہ جو ہم نے مینگو پیوری اور ساتھ بھی کوکوناٹ پیم ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی براون شگر نمک پھوڑا سا میں اس میں اور شامل کر دیتی کوئی بہت زیادہ سپائس نہیں جو اس میں جا رہے ہیں بس ڈیفرنٹ کلرز ہیں جو اس کری میں ہے اور آم کا زبادست سا فلیور ہے چھوڑی سی ویجیٹیبلز سا پھو جاتی ہیں تو میں تب تک اس کو اسی پیالی میں نکال لیتی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے اس میں ایٹ کر دینی ہے براون شگر کا فلیور بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں ہوتا لائٹ ہوتا ہے کافی تو آپ اس میں براون شگر استعمال کی جگہ اور اگر سفید چین استعمال کر رہے ہیں تو اس کی مقدار کو آپ نے آدھا کر دی پھر آپ ایک ٹی سپون لیول میں ایٹ کر دی جیگا پسی وی یا ثابت سفید چینی اور اگر براون شگر ہے تو ایک ٹیبل سپون ایٹ کر دیں سپی سپیچولا لے لیتے تاکہ یہ جو مکسچر ہے یہ میں اچھے سا نکال لوں مینگو کی پیوری بنا کر بھی آپ فریز کر سکتے ہیں چنکس بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن پھر اس سے بنے گی یا تو آئس کریم یا پھر ملکشک کیونکہ جب آپ اس کو نکال لیں گے تو کافی سوفٹ ہو چکے ہوں گے تو کوکنگ میں بھی آپ کو پیوری چاہیے ہو اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کیری بھی فریز کرتے ہیں سپیشلی ہری چٹنی کے لیے اور وہ مجھے خود بھی بہت اچھی لگتے ہیں بہت مینگو چنکز ایٹ کریں صرف لاسٹ میں اور صرف اتنا اس کو ہم نے پکانا ہے کہ وہ گرم ہو جائیں اس پوری کری کے ساتھ بس اور کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ اچھا سا گاڑا ہو رہا تو میں اس میں تھوڑا سا اور پانی ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ اس کے ساتھ ہم اس کی تھوڑی سی کوکنگ بھی کر لے اور اب اس میں شامل کر دیتے ہیں براؤن شگر ایک ٹیبل سپونگ لیمون کے ساتھ اس کو سرف بھی کریں گے اور کچھ ہم نے اس پر لیمون سکویز بھی کر لینا ہے تاکہ لیمون سے اچھی سی کھٹاس آجائے بریک کا ٹائم ہے ہمارے پاس تو بریک پر جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر تور دال کا جو ہمارا مسالہ ہے وہ تیار کریں گے ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد بھولکم بیک واپس آچکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے آم اور ساتھی میں اس پر لیمون سکویز کر کر دوں گی اور کچھ ویجز ہم لے لیں گے تاکہ ہم اس کی گارنش کر سکے اس کی بھی میں پر کٹ کر لی تھی کیونکہ جو کری ہے ہماری وہ بالکل تیار ہو چکی ہے تو یہ آگئی اس کی گارنش اور یہ سکویز کر لیتے ساتھی میں ایٹ کر دوں گی آم کچھ آم کو ہم گارنش کے لیے بھی رکھیں گے اور باقی میں ایس میں ایٹ سالہ ہے اس کی طرف اور چیک بھی کر لیتے ہیں کہ دال جو ہے وہ ہماری کتنی گل گئی ہے اور کہاں تک پہنچی ڈالوں کو اگر آپ بھگوئیں گے اچھا تو پھر ان کا گلنے کا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ بھی کم ہو جائے گا جتنے آپ کو اچھے لگتے میں تو آم کا فلیور ہے ہی چلی اس کو کیا ہم نے اچھا سا مکس نمک میں اس میں اور اٹھ کیا تھا مجھے کم لگ رہا تھا تو نمک میں نے اور شامل کر دیا تھا مٹھاس بلکل ٹھیک ہے ایک ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے اس میں اٹھ کیا تھا براون شگر کو اور آجاتے اس کے دال کے مسالے کی طرف اور یہ اچھا سا ببل کر رہا تو میں اس کو اٹھا کے ابھی رکھ دیتی ہوں پیچھے تو سب سے پہلے تو یہاں پر دھنیا اور زیرہ اس کو کر لیتے ہیں ہلکا سا روست یہ آگیا ہمارے پاس دھنیا اور زیرہ کوٹا ہوا ہے لیکن ہلکا سا روست کر لیتے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا فلیور جو وہ اور اچھا ہو جائے گا اچھا اس کے ساتھ آپ سٹکی رائس کو بھی سرف کر سکتے ہیں جیسمن رائس کو بھی سرف کر سکتے ہیں اور جو ہمارے گھروں میں نارمل چاول بنتے ان کے ساتھ بھی آپ سرف کر سکتے ہیں دال گل گل گئی ہے اب میں تو اسی اس کی آنچ تیز کرتی ہوں تاکہ اس کا پانی ہے یہ بھی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور کچھ ہم اس پانی کو یوس کریں گے مسالہ بناتے ہو پہلے اس کو ڈرائی جس سے ہم اپنے چکن اور مینگو کری کو کر لیں گے گارنش ہرہ پیاز لیمن تھوڑی سی ادرک ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے لال مرچے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ یلو کری ہماری بہت ہی اچھی اور زبدس ہی لگے گی تو چلیں اس کو میں روست کر شامل کر دیں گے لحسن کے جوے تھوڑا سا ہم نے اس کو کلر دینا ہے پھر کٹی لال مرچ حلدی ہری مرچیں اور یہ دھنیا اور زیرہ یہ ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی پھر ہم نے یہ مسالہ ایٹ کر دینا ہے دال میں تاکہ دال بھی خوب اچھی مسالے ہرہ مسالہ بھی دالوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا جاتا ہے اچھا یہاں پہ چاول ہیں میں اس کو نکال لیتی مسالہ واپس نکال لیتے ہیں پیالی میں اور یہاں اب میں ایٹ کر دیتی ہوں تھوڑا سا آئل میں آخر میں کیونکہ اس کو بھگار بھی لگاؤں گی تو مسالے کے وقت آپ نے بہت زیادہ آئل شامل نہیں کر ساتھی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں لہص یا تو گارلک میشر سے میشر کر لیجئے یا پھر ہلکا سا چاپ کر لیجئے کیونکہ فریش لہص کی تو کیا ہی بات ہے شیلف لائف پیس کی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو بہت آرام سے پیاس کے ساتھ باہر ہی رکھ دیجئے ایک ایک مہینہ ہو جاتا کہنے کو ایک بہت ہی معمولی سی سکن ہے اس کے اوپر لیکن اللہ کی خدرت ہے کہ اس کے اوپر لگی رہے گی گارلک خراب نہیں ہوتی رکھا کریں ضرور تھوڑی سی ثابت بھی تاکہ ڈیفرنٹ ریسیپیز میں آپ اس کا ایزی لی استعمال کر لیں پیاز جہاں پر بھی آپ رکھتی ہیں وہاں آپ اس کو آرام سے رکھ سکتے چلیں اب اس میں ایٹ کر دیتے تھوڑی سی فسی ہوئی ہری مرچ اس کو روست کرتے اور پھر میں اس میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی اور پانی ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ڈال کیونکہ ڈال کے پانی میں ڈال کا زبردست فلیور موجود ہے اب ایٹ کر دیتے ہیں کٹی وی لال مرچ حض بے ضرورت جتنی آپ کو ڈال میں ایٹ کرنی ہلڈی میں اس میں شامل کر چکی ہوں تو ہم نے اس میں شامل کی کٹی لال مرچ اور ثابت دھنیا اور سفید زیرا یہ آگیا دھنیا اور زیرا تھوڑی سی اور اس میں شامل کر دیتے ہیں حل کی سی کیونکہ میں دال میں آل ریڈی حل دی ایٹ کر چکی ہوں تھوڑی سی حل دی ہم نے شامل کر دی اور اس مسالے کو اچھا سا کر لیتے ہیں روست میں اس کو پینٹ سے ٹرانسفر کر دی ہوں کڑھائی میں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا جو پانی ہے وہ بہت جلدی خوش ہو جائے گا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پانی والی دال نہیں چاہیے تو میں اس کی آنچ کو کھول دیتی ہوں اور ایٹ کر دیتا ہے اس میں یہ پانی اور ساتھی گلی ہوئی دال اور ویسے بھی بڑے ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم لوگ گوشت کی ڈیفرنٹ ریسپیز بنا رہے ہیں تو اب اچھی لگ رہی ہے دالیں اور سبزیاں ضرور ٹرائے کریں اور ہر طرح کی دالیں کوشش کیا کریں جب آپ گروسری کریں چاہے وہ چھلکوں والی ہوں بنا چھلکوں والی ہوں ثابت دالیں بھی دستیاب ہیں تمام دالوں کا اپنا ٹیسٹ ہے ضائقہ ہے ضرور استعمال کیا کریں ڈیفرنٹ طرح سے ان کو تیار کریں بنائیں چلیں اب یہ بھنا ہوا مسالہ ایٹ کر دیتے ہیں دال میں یا تو دال ایٹ کر دے مسالے میں ایک ہی بات ہے چھوٹا سب بریک کا ٹائم ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر سرف کر دیتے ہیں اپنی چکن اور مینگو کری آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے سٹے ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی مینگو مینگو بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے باد اور جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ اپنی مینگو کری کو سرف کر دیں میں کچھ ایٹ کر دیتی ہوں اس میں لال مرچ تھوڑی سی پھری پیاس کا جو گرین والا پارٹ ہے وہ ایٹ کر دیتے ہیں لیمن اور کچھ ایٹ کر دیتے ہیں آمو کے چنکس دال میں ہم مسالہ ایڈ کر چکے ہیں اور دال کو تھوڑا سا بھگار لگا دیں گے تاکہ وہ تھوڑی سی شائنی شائنی ہون لگے ہماری دال بھی آپ شنل ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں مت کریں اور کیونکہ مینگو کری ہے تو کچھ فریش مینگو اور تھوڑی سی ادرک اس کو لے کر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف اور میں اس کا ہلکا سا صرف ہم نے اس کا بھگار لگانا ہے پودینہ اور دھنیا ایٹ کریں گے میں صرف اس کا نمک اور مرچ چیک کر لیتے ہوں نمک اور مرچ کہاں تک پہنچی اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے ہم دالیں خرید ہیں وہ اتنی جلدی نہیں گلتی ہیں باز وقت ہم خرید بہت اچھی گل جاتی ہیں تو جو دالیں اچھی کوالیٹی کی ہوتی ہیں وہ جلدی گل بھی جاتی ہیں اور دوسرا یہ مسئلہ ہے اکثر گھروں میں کھارا پانی یا مکس پانی آرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ڈالیں چنیں لوبیا تھوڑا سا وقت لیتے ہیں گل میں بہت زیادہ دیر تک آپ ان کو بھگو دیں ایٹ لیست اتنا کہ ان کا سائز ڈبل ہو جائے اس کے بعد اس کی کوکنگ آنچ کو تیز کر کے اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے ڈرائ کر نا ہے پدینہ اور ہرہ دھنیا جو میں یہاں پر کٹ لیتی ہوں تا کہ خوب سارا ہم اس میں ایٹ کریں ہرہ مسالہ ایک دو ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے ہم اس کے بھگار میں اور پہلے ہرہ مسالہ ایٹ کریں اس کے اوپر ایٹ کر دیں گرم گرم آئل یانگھی تھوڑی سی ادرک اور ساتھ ہی شامل ہم اس میں کر دیں گے لیمن اچھا یہ جو ڈنڈیاں ہیں باریک باریک یہ ہم ایٹ کر دیں گے ابھی جو ہماری دال پک رہی ہے اور کچھ بہت ہی ایزی سی آج کی ریسیپیز تھی آپ نے ضرور بنانی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا تھوڑا سا پدینہ اب جو ہمارا بریک ہے وہ ریک بریک ہوگا کچھ بھی آپ سے نو ڈاؤن کرنے سے رہ گیا ہو آپ اس کو نو ڈاؤن کر سکتے ہیں بہت اچھے سے دیکھ لیجئے گا میں تھوڑا سا یہاں پر لے لیتی ہوں اوائل ایک سے دو میں ایٹ کروں گی ہری مرچ زیرا آلریڈی ہم اس میں شامل کر چکے ہیں صرف ایک دو ہری مرچ ہیں گول ثابت لال مرچ ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہوں وہ آپ نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اٹ کر دیا تھوڑی سی دال اور ڈرائ ہو جائے تو پھر میں اس کو نکال کے سرف کرتی ہوں چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے آپ جلدی سے جائیے بریک لے کر آئیے بریک کے بعد آئیں گے دال کو بھی سرف کریں گے ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بار آج تڑکہ میں بننے جا رہا ہے شملا مرچ اور چینے کی دال ساتھ ہی بنے گی کی چٹنی اور عربی گوشت بہت ہی مزیدار سا مینیو ہے ضرور دیکھ گا اور تور دال کو ہم نے نکال لیا ہے اور اس کے اوپر صرف ہری مرچوں کے ساتھ ہم نے بھگار لگا دیا یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا شائنی کرنے کے لیے لیمن ایڈ کر دیجئے تھوڑی سی ادرک اور دھنیا پودینہ یہ تمام چیزیں شامل کر دیجئے سمپل سی جو گھر میں چپاتی تیار کی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ اس دال کو انجوائی کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ریسیپیز اگر اب بھی مس ہو گئی ہوں ڈیلی بیسس پر شوکہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ویڈن ویڈ شو کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک ہمارا پیج چوائن نہیں کیا ضرور کر لیجے وہاں پر بھی ریسیپیز کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو ٹرائی ضرور کیجے گا چکن اینڈ مینگو کری آج ہم نے بنائی اور ساتھ ہی سپائسی تو دار فلائ آج ہم نے تیار کی تھی ٹرائی ضرور کیجے گا اپنا فیڈ بیک دینا مد بھولیے گا کل بھی ہم کچھ عاموں سے ہی ریلیٹیڈ ریسیپی بنا رہے ہیں لیکن میٹھی بلکل نہیں ہے نمکین بنے گی دیکھنا مد بھولیے گا کل تک کے لیے مجھ اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا دھیر سارا خیال ٹیک کیر اللہ فیر